حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نامِ خدا قادم کس طرح فرماتے تھے؟ یہ میرے سامنے روح البیان پڑی ہے اس کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر چار سو بیس پر انا علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَوْ وَقَعَتْ قَتْرَةٌ فِي بِعْرٍ فَبُنِيَتْ فِي مَقَانِهَا مَنَارَا لَمْ أُعَذِّنْ عَلَيْهَا آپ کے اندر نامِ خدا کا اس طرح عدب تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں لَوْ وَقَعَتْ قَتْرَةٌ فِي بِعْرٍ فرمایا قوے کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے فَبُنِيَتْ فِي مَقَانِهَا پھر وہ قوہ سہراب ہو جائے قوہ بند ہو جائے اور اس قوے کے اوپر مکان بنایا جائے منارہ بنایا جائے تو فرمایا لَمْ أُعَذِّنْ عَلَيْهَا میں اس منارے کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لوں گا اذان نہیں پڑھوں گا اس کو بھی میں خلاف عدب سمجھتا ہوں کہ جس کی تہہ کے اندر شراب کا ایک قطرہ موجود ہے اگرچہ وہ قوہ بند ہو گیا اس کی اوپر منارہ بنایا قوہ بند ہوا قوے کے اندر شراب کا قطرہ بڑا تھا قوہ بند ہو گیا اور اس کی اوپر منارہ بنایا تو فرمایا منارے کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میں اذان نہیں پڑھوں گا اس کو میں خلاف عدب سمجھتا ہوں کہ جہاں زمین کی تہہ میں شراب کا قطرہ موجود ہے اس شراب کی اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لوں ہمیں اس سے درس عبرت لینا چاہیے کہ آج ہم خدا رسول کا نام لکھ کر نالیوں کی اوپر عویزہ کر دیتے ہیں اپنی محفل کی مشہوری کے لیے اپنے پروگرام کی مشہوری کے لیے اللہ اور رسول کا نام لکھ کر نالیوں کی اوپر دیواروں کی اوپر چسپا کر دیتے ہیں وہ خود نالیوں کے سپرد ہو جاتے ہیں یعنی وہ کاغذ کے اشتہار ہوتے ہیں جب بارش آتی ہے وہ نالیوں کے سپرد ہو جاتے ہیں لیکن جن کے نام کے ہمنارے لگاتے ہیں ان کے اندر نام خدا کا عدب دیکھئے کہ حضرت علی فرماتے ہیں شراب کا ایک کترہ کمے کے اندر گرا کمہ سہراب ہو گیا اور اس کمے کے اوپر منارہ قائم کیا گیا تو فرمایا منارے کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میں اللہ تعالی کا نام نہیں لوں گا اعزان نہیں پڑھوں گا چونکہ یہ خلاف عدب ہے کہ نیچے شراب کے کترے موجود ہوں اور اوپر اللہ تعالی کا نام کا ورد کیا جائے اور پھر احتیاط دیکھیں حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم کی فرماتے ہیں لَوْ وَقَعْتْ فِي بَحْرٍ اگر یہ شراب کا کترہ سمندر کے اندر گر جائے سمہ جفہ پھر وہ جگہ خوشک ہو جائے فَنَبَتْ فِي الْقَلَاؤ اس کے اوپر گھاس ہوگا تو فرمایا لَمْ أَرْعَهُ وہ گھاس میں اپنے جنوروں کو نہیں دوں گا سمندر کے اندر شراب کا کترہ گرا ہم تو خود پتہ نہیں کیا کچھ حرام کھا جاتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ جنوروں کے سلسلہ میں بھی کتنی احتیاط فرماتے تھے فرماتے ہیں سمندر کے اندر شراب کا ایک کترہ گرا وہ سمندر خوشک ہو گیا اور اس کے اوپر گھاس ہوگا تو فرمایا وہ چارہ میں اپنے جنوروں کو نہیں دوں گا اس طرح نفرت کرتے تھے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے ہمارے بزرگ آج تو ہم بنگے پی کے نا علی کے ملنگ ہونے کنارے لگاتے ہیں بنگے پی کے افیم پی کے یہ ساری نشے کر کے حضرت علی کے نام کنارے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن حضرت علی کر رہاں اللہ تعالی وجل کریم کے اندر نفرت دیکھئے منشیات کی آپ فرماتے ہیں ایک کترہ سمندر کے اندر گرا وہ خوشک ہوا سمندر وہاں پر گھاس ہوگا تو فرمایا وہ گھاس کا چارہ بھی میں اپنے جنوروں کو نہیں دوں گا میں اکثر طور پر یہ شیر پڑھتا ہوں علی مولا نے بوٹی پیتی نہ چھنکایاں منگا اے میں جھوٹی تو متلائی اس گندی قوم ملنگا حضرت علی کر رہاں اللہ تعالی وجل کریم نہ نشوئی تھے نہ ہی نشے سے پیار کرتے تھے اور نہ ہی نشوئی حضرت علی کر رہاں اللہ تعالی وجل کریم کے نام لے باؤ سکتے ہیں حضرت علی کر رہاں اللہ تعالی وجل کریم کے عاشق وہی ہیں جو محر علی شاہ کی طرح شریعت کا نشاہ کرتے ہیں بنگوں کا نشاہ نہیں کرتے